ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فیملی لاؤ کے حوالے سے ہمارے یہاں پر طلاق کے اور خلا کے ریشو بڑھ گئے اور ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی ہے تیزی سے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اچھی سینئر لائر ہیں اور بگلا کی ویلفیر کے لیے بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور کشور صاحبہ بھی ایک سینئر لائر ہے ہماری اور یہ بھی موجود ہوتی ہیں اور کیونکہ یہاں پر معاملہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو ان کی رائے جانتے ہیں کہ خلا اور طلاق کے کیسوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ مس آئیشہ پہلے آپ سے السلام علیکم میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے فیملی کے جو ایشیوز ہیں وہ واقعی بہت بڑھ چکے ہیں اور طلاق کی ریشو بہت بڑھ چکے ہیں اس کے اندر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ سسٹم کی تبدیلی اور نکاح نامے میں ترمیم اور یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے ڈی افیکٹ کرے گی اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی پالیسیز لے کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ ریشو یوں بڑھ گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت فائدے ملتے تھے پہلے اور اس کے علاوہ لاؤ میں جو ہے کچھ ایسی ایسے مطلب ترمیم تو ہوئی ہیں لیکن اس کے اندر وہ اتنی اتھنی اتھنٹسٹی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اتھنٹسٹی نہیں پائی جا رہی ہے جس کے اندر جو ہے نا کوئی بہتری آ سکے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لاؤ میں جو ہے نا پالیسیز میکنگ ہونی چاہیے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں کچھ سسٹمیٹک جو ہے نا کچھ بائنڈنگز رکھی جائیں لاؤ کے تحت اور اس کے اندر میاں بی بی دونوں کو باؤں کیا جائے اور لاز شرائط میں ایک دوسرے کو چھوڑنے کی کیونکہ اس کے فیملی میں اتنے ڈسپیوٹ بڑھ جاتے ہیں کہ بچے سفر کرتے ہیں اس کے اندر جو فیملی سے وہ سفر کرتی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا پورا ایک سسٹم ہی خراب ہوکے رہ جاتا ہے ایک وجہ دنیا دی وجہ کیا ہے آخر تلاک اور کھلا کے رشو بڑھنے کی جو بیسیک ایک وجہ ایک وجہ ایسی ہو جو آپ کو سمجھ گا اس کی وجہ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آدم برداشت بلکل برداشت نہیں ہے اور چھوڑا سا دیکھیں سسٹم ایٹک ہمارے جو ماحول ہے نا اس میں غربت ہے میں یہ سمجھتی ہوں غربت کی وجہ سے آدم برداشت ہے آدم برداشت کی وجہ سے لوگ پہلے برداشت کرتے تھے اور جوائنٹ سیسٹم جو تھا جوائنٹ فیمیلی سسٹم میں کرتے تھے اور آپ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے بلکل آدم برداشت بن گیا اس میں کیا جو جو گمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے جی ایک عورت عورت کو جو تحسوس دیا گیا ہے کیا اس کا ناجائن استعمال ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے خواتین اس کو پروپرلی کر رہی ہیں سر میں آپ کو بتاؤں میرے پاس پریکٹیکل اس میں ایسے دو چار کیسیز ہیں جس کے اندر جو ہے نا مطلب جو اس کا مطلب ہزبین ہے ایک لیڈی کا تو وہ جو ہے نا اتنا سفر کر رہا ہے ہر طریقے سے وہ بھی کرانے کے لیے تیار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب عورت بیاء کے جاتی ہے شوہر کے ساتھ اب اس کے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں یہاں ہی رہوں گی کراچی میں میں یہاں ہی جوب کروں گی آپ ملتان سے جوب بھی چھوڑو آپ اپنا کیریر بھی خراب کرو اور اس میں بچے پاس اتنا سفر کرنا پڑا ہے کہ وہ ہر طریقے سے میں اس کی مطلب ایتھنٹی سٹیٹی سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس کے اندر تمام تر شرائط جو ہے نا لڑکی کی مانی گئی لیکن لڑکی کو پھر بھی جو ہے نا کہہ کہتے ہیں وہ اس کو اوکی کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے وہ مجالس فائدہ اٹھا رہی ہے اپنے اسی خواتین اس کو کئی دفعہ غلط استعمال بھی کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے اتم برداشت بھی بڑھ رہا ہے اور وہ ایک آدمی طولرینٹ کرتے کرتے ایک لیول پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی برداشت حتم ہوگی ہے تو پھر وہ ایک الہتگی والی پوزیشن اور خواتین اپنی فرمائشیں اپنی وہ جے وہ کمپلیٹ بنوانا چاہتے ہیں بیروزگاری بھی وجہ بہت زیادہ ہے بیروزگاری بھی ایک وجہ ہے اچھا آئیشہ یہ بتائیے کہ responsibility of the advocates advocate کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے Educates کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ صرف جو اینا ایزا معاشی طور پر ہم اپنے اس کو پروفیشن کو نہیں دیکھیں ہم اس کے اندر right and wrong کو اگر سامنے رکھیں گے اس کو نظر میں رکھیں گے تو پھر ہم اس طریقے سے جو اینا public کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے اس کو بہترین بے سے اس کو حل کرانے کی کوشش کریں گے اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے یعنی جو ہمارے ادارے ہیں مہا تک اپنی بات پہنچا کے اس کو اور بہترین لانسے لیں بہت شکریہ بہت شکریہ